اسلام علیکم میرے بیوان پھر آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی کچھ پتھ جہاں پہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی سب سے پہلا جب آپ سفر کرتے ہو اور آپ دعا مانگتے ہو تو بالکل رد نہیں ہوتی دوسرا کوئی بیمار آپ کے لئے دعا مانگتا ہے یا بیمار خود اپنے لئے دعا مانگتا تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی تیسرا جو انسان روزے میں ہوتا ہے روزہ کھولنے کے وقت جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی چوتھا جو انسان سجود میں رہتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی سجود میں دعا مانگنے والا پانچ بات تحجد کا ایک حصہ کہتے ہیں اللہ پاک اس پورے جب تحجد کا وقت ہوتا ہے آخری حصہ رات کا اس میں ایک گھنٹہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کون ہے مانگنے والا کیا چاہیے مجھے بتاؤں میں وہ دعا قبول کرنے کے لئے پہلے عرش پہ آ دیا ہوں تو ظاہر سے بات تحجد کے وقت آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اس کے بعد ہر نماز کے فرض نماز بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہر فرض نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں اور جو مظلوم ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی مظلوم آپ کے لئے دعا کرے اور خود کے لئے دعا کرے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تو یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں کبھی کبھی ملتا ہم پتا چلتا ہے بارش ہوتی ہے بارش میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ نے بارش کو دیکھ کے دعا مانگی تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری دعایں رد نہیں ہوتی بٹ ایک ایسی چیز ہے جو چوبیس گھنٹہ اگر آپ دعا مانگو کبھی بھی تو رد نہیں ہوتی اور آپ کے ماباب آپ کے ماباب جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی انہیں یہ کوئی بھی سٹویشن کا اللہ نے محتاج نہیں رکھا ہے کہ یہ سٹویشن میں نہیں ہوتی یا وہ سٹویشن میں نہیں ہوتی ماباب چوبیس گھنٹے اگر بابا وزو رہے تو بھی ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہاں امیزن نا ماباب پہ تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہتے ہیں نا ماباب کو اگر آپ صرف محبت سے دیکھ بھی لیں جو اسپیشلی وہ ان کے لئے کہہ لیے یہ بات جو حج پہ یہ سال ان کا بلاوہ نہیں آیا ہے یا کوئی بھی ریوز کے وجہ سے وہ نہیں ہو جا پائے کہتے ہیں اپنے ماباب کو آپ اگر حس کے مسکرہ کے دیکھ بھی لیں تو اللہ آپ کو حج کا سواب بیتا ہے کتنے امپورٹنٹ ہے ماباب اور ہم کتنے لکھی ہیں جتنے بھی لوگ جن کے ماباب حیات ہیں کہ اللہ نے ابھی بھی ان کے لئے مغفرت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ ان کے ماباب کب ہاتھ اٹھا کے مانگو اور یہ ان کی مغفرت ہو جائے ہم کتنے بھول کرتے ہیں کتنے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ماباب کی دعاوں نے بچا کے رکھا ہے کتنے لوگیں جن کے ماباب نہیں جواب حدیث میں سنتے ہوں کہ ایک صحابہ تھے ایک نورمل انسان تھے آچھلی اور وہ پہاڑیوں پہ تھے مجھے ایک ساری چیزیں کا نام یاد لیں مجھے دماغ میں آرے برمجھے رونگ نہیں ہونا ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس پہاڑ پہ جانا اور ان سے کہنا کہ آپ کے لئے دعا کریں حضرت عمر کو کہا تھا اور ایک اور وہ کہا تھا مجھے دوسرا نام یاد نہیں ہے تو انہوں نے وہ فوراں وہاں پہ پہنچے اور تب وہ انہیں پہچانے نہیں کہ یہ حضرت عمر ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا مانگیں آپ کون ہیں تو ان کو لگا پتا نہیں ہے کون ہے کیا تو انہوں نے کہا انہیں بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے کہ اگر یہ بندہ خود بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے ماں باپ کا درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ماں باپ کو صرف یہ کام نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو گئے اب اپنی زندگی جیے ہم کتنی بار دن میں ماں باپ کی نافر مانی کرتے ہیں کتنی بار کتنی بار ہم اوچھی آواز سے ان سے بات کرتے ہیں کتنی بار ہم من ہی من میں یہ کہتے ہیں کہ ارے انہیں نہیں پتا دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہم ایڈوانس ہو چکی کیا پتا زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں اصطفال اللہ ہم یہ کہتے ہیں کچھ لوگ صرف سوچتے ہیں اور کچھ لوگوں کی حمد بھی ہوتی ہے یہ اپنے ماں باپ کو کہنے کی تو ماں باپ کہتے ہیں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنے بھی جاہل کیوں نہ ہو کتنے بھی جاہل لیکن ان کی کبھی بھی جب وہ اپنے بچوں کے لئے اسپیشلی اپنی اولاد کے لئے جو دعا مانگتے اللہ سے کبھی رد نہیں کرتا چاہے وہ باوضو کیوں نہ ہو چاہے وہ باوضو ہو چاہے وہ باوضو میں ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پرتا اللہ ان کی دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے تو ہمیں یہ ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کی عزت کریں انہیں وہ محبت دیں آج وہ اپنی زندگی کے ایک ایسی عمر میں ہے جہاں پہ انہیں اپنے بچوں کی ضرورت ہے جیسے ایک وقت ہمیں ان کی ضرورت تھی جب ہم چھوٹے تھے جب ہم چل نہیں پاتے تھے بول نہیں پاتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے گھر میں بچے ہوتے پتہ وہ چا بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں سمجھ جاتے ہیں یہ باتیں بچوں کی آج ہمارے ماں باپ اس دور میں ہے اس عمر میں ہے جہاں پہ فزیکلی وہ ویک ہے مینٹلی وہ ویک ہے اموشنلی وہ ویک ہے اور ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے سوائے ان کی اولاد تو ہم کوشش کریں کہ ہم اچھے اولاد بنیں وہ کہتے ہیں جب ہم دعا مانگتے اولاد کے لئے ہم ہمیشہ ایسی دعا مانگیں کہ اللہ میرے بچے میری میرے عذاب کا ذریعہ نہ بنیں انہیں میری آنکھوں کی تھندک بنا میرے دب کا سکون بنا میری مقفرت کا ذریعہ بنا تو ہم کوشش کریں ایسی ایسی اولاد کہ ہم وہ کام کریں ہم وہ عمل کریں کہ کل جب وہ نہیں بھی رہتے اس دنیا میں تو قبر میں آسانی کی نیند سو رہے ہوں کیونکہ ان کے بچے ان کے لئے تنیا عمل کر رہے ہیں میں نے ایک حدیث میں سنا تھا کہ یہ سٹوری ہے یہ بھی حدیث ہے جو بھی ہے but I think اس نے مجھے definitely کچھ سکھایا ہے کہ ایک قبرستان تھا اور وہاں پہ ویک میں ایک دن سب کوش ہے تھرسڈے کے دن I think if I'm not wrong کہ سارے مرہوم جو ہوتے وہ اپنی نیکیاں بٹورتے ہیں جو ان کے بچے یا گھر والے یا جان پہچان والے ان کے لئے پڑھ کے بھیجتے ہیں تو ایک قبر باجوں میں تھی وہ لوگ لٹریلی مطلب دھونڈ کے ایک ایک چیز دھونڈ رہتے ہیں اچھا یہ وہ easily دکھ بھی نہیں رہی تھی باجوں میں ایک قبر میں وہ آرام سے سوئل ہوئے تھے تو انہوں نے سے پوچھا کہ آپ کو نیکیاں نہیں بٹور نہیں انہوں نے کہا میرے بچے میرے لئے اتنا پڑھ کے بھیجتے ہیں اتنا پڑھ کے بھیجتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ حدیث سٹرونگ ہے نہیں ہے ضعیف ہے کوئی میٹر نہیں کرتا what matters is the moral of the story میٹر کرتا ہے کہ اس چیز سے ہم نے کیا سیکھا اور یہ ہوتا ہے ہم جو نہیں کیا کرتے ہیں ہم جو چیزیں کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ you know ماں باپ تک پہنچتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ اگر اچھے اولاد بن کے رہے آج کل سوشل میڈیا پہ ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں where بچے اپنے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں گھر سے وہ old age home میں رہ رہے ہیں کچھ تو میں نے مارتے ہو ویڈیوز بھی دیکھے جہاں پہ ماں باپ اتنے بوڑے ہو چکے کہ ان کی ہڈیاں دکھ رہیے اور ان پہ یہ بچے اپنا زورہ ازمات ہیں کیا ہی اولاد ہوں گی مطلب مجھے لگتا ہے ہم کتنی ہی بے گیارت کیوں نہ ہو جائے یہ لیکن سب سے آخری لیویل کی بے گیارتی ہے میرا دل رہتا ہے وہ دیکھ کر کہ کیسے کرتے کیسے تو ماں باپ بھی ہم کوشش کرے کہ ہم اپنے بچوں کو سپورٹ کرے صحیح چیزیں سکھائے اور اور انہیں ہمیشہ موٹیویٹ کرے محبت دے پیار دے انشاءاللہ بچوں کا پھر وہ مجاز بھی بنتا ہے بڑے ہو کے کہ وہ چیز واپس ریورٹ کر کے اپنے پیرنس کو دیتے ہیں کچھ بچے اللہ شاید آزمانے کے لیے انہیں دیشتا ہے کہ ماں باپ اتنے اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اندنٹو بھی بچے ایسا کرتے ہیں اور میں تو کہوں گی یہ جیسے بھی ہو جو بھی سٹویشن ہو یہ کرنا بہت گہر مناسب ہے بہت مطلب یہ آپ جانوروں والی حرکت بھی نہیں یہ کہہ سکتے جانور بھی یہ نہیں کرتے تو بس آپ کوشش کریں ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ نے اپنی محبت کو کس سے تولا ہے ماں کی محبت سے تولا ہے کہ میں ماں سے ستر گناہ زیادہ اور رشتہ سے تلنا نہیں کی جب اللہ نے اپنی محبت کی تلنا ماں کی محبت سے کی ہے تو آپ سوچ سکتے کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے ہم شور ہم دیکھتے بھی اپنی زندگی میں تو ہم کوشش کریں رسول اللہ جب پہاڑوں پہ جب وہ چھ سات سال کے تھے وہ اوپر تھے پہاڑوں میں اور ان کے امیل کا انتقال ہوگی اور ان کے ابو جا چکے تھے دنیا سے پہلے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اتنا روئے اتنا روئے اور وہ لٹرلی وہ اپنے امیل سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو بتا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے آپ کی سوٹ اب میں کیا کروں گا اور پھر وہ روتے روتے ایک ان کے ساتھ جن کی خادمہ تھی وہ ان کے ساتھ نیچے آئے کچھ بہت سال بعد جب وہ واپس اپنی اپنے صحابہوں کے ساتھ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ ان کی کبرتی بہت چھوٹی سی جگہ ہے وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنا خیمہ یہ نہیں لگاؤں گا جبکہ کہتے ہیں میں ابھی تک گئی دیکھی نہیں کہ وہاں پہ ایک یا دو جن سے صادق بہنی کی جگہ نہیں لیٹنا تو بولی جائے اور رسول اللہ پوری رات اپنی ماں کی کبر کے پاس لیٹے ہیں بیٹھے ہیں اور پوری رات سک 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 کے روحے ہیں کتنے سالوں آج ہمارے امی اببو انتقال ہو جاتا ہے چھ مہینے بعد ایک سال یا دو سال بعد ہمارے اگر میرے ماں باپ حیات ہوتے میری ماں حیات ہوتی تو میں دکھاتا کہ ماں سے میں کیسی محبت کرتا کہ اگر میں فرض نماز میں جماعت کے ساتھ نیت کر لیتا نماز کی اور الحمد ہو جاتی میری الحمد شروع کر لیتا اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد میں نماز توڑ کے میری میں نماز توڑ کے میری ماں کو کہتا لبے کمی یہ رسول نے ہمیں سکھا یہ اللہ نے اتنی چیزیں اپنے ماں باپ کی حقوق کیلئے بتائی لیکن ہم اتنا پڑھ لئے ہیں کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں آئے ہم ان سے آئے اور as a woman ابھی تھک تو اللہ نے وہ موقع نہیں دیا ہے جب لیڈیز پرگننٹ ہوتی ہیں نو مہینہ وہ جو پرگننسی کے مسئلے ہوتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے وہ لیٹ نہیں سکتے سو نہیں سکتے اس کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے پین ہوتا ہے لیبو پین ہوتا ہے اسے فیڈ کرنا رات و راج جان نہ اور کتنا ڈسٹرمنس لائف میں دنیا بدل جاتی ہے نا عورت کی تو بیچاری وہ خود ہی بدل جاتی ہے اس کا جسم الگ ہو جاتا ہے اس کی شکل الگ ہو جاتی ہے بہت لوگوں کی ساتھ تو ایسی ہوتا ہے اب تو کافی لوگ کرنے لگے بہت بڑی میں بہت چینجز آج 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 پر وہ ہر چیز قربان کرتی بس اپنی ایک اولاد کے لئے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اسے ضائع نہ جانے لیں ہم اچھے پیرنس بنے دنیا بھی گول ہے آپ جیسے اپنے پیرنس کی ساتھ کرو گے وہ کل آپ کی اولاد آپ کی ساتھ کریں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے رشتے ہمارے ماں آپ سے کوئی بھی ریزن کی وجہ سے اوپر نیچے ہے آج کل زیادہ تر ریزن تو unfortunately وائٹس ہو جاتی نکاح کے بعد یا تو پروپرٹی ہو جاتی ہے یا تو حق مانگنے کے لئے حصہ مانگنے کے لئے یہ میجر مسئلہ ہے آج تک میں جو سنتے آ رہی ہوں اس کے علاوہ بھی ہوتے پر یہ سب سے زیادہ ریشیو میں مسئلہ ہے تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باب کی عزت کرے کیونکہ اللہ نے اپنے ماں کے پیر کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں بنائی کچھ تو ہم کچھ تو ہو اللہ نے عورت کو قرآن میں جو عزت بھی ہے وہ عورت کو عزت کبھی نہیں ملی ہے کہیں نہیں ملی ہے اور یہ میں لکھ کے دے سکتی نہیں گیارنٹی کے ساتھ بہت سکتی میں اتنا ایک علموہ اور سکھولر کے جتنا پڑھی نہیں ہوں میں سنتی ہوں میں پڑھتی ہوں قرآن میں دیکھتی ہوں کہ عورت کے لئے یہ بھی ہے یہ بھی ہے بہت عزت ہے عورت سب بنتی ہے ایک ماں بنتی ہے ایک بیٹی ہوتی ہے پھر کسی کی بیوی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے پھر ماں ہوتی ہے پھر دادی بنتی ہے نانی بنتی ہے تو اور عورتوں کا جو نیچر ہے نا ان جنرل بہت ایموشنل ہے جیسے کہ آپ بھی دیکھ رہے مجھے تو رونا آجاتا ہے سنسٹیو ہے کچھ لوگ بہت زیادہ سنسٹیو اور ایموشنل ہوتے ہیں تو عورت کی وہ فطرت ہے اسے صرف پیار چاہیے اور عزت چاہیے سچ بات یہ پیار اور عزت اسے اپنے دوستوں سے چاہیے پیار اور عزت اسے اپنے شوہر سے چاہیے وہ صرف پیار اور عزت کی بھوکی اور کوئی چیز بھوکی بس ہم کوشش کریں کہ بس پیار کے دو لفظ کہہ دے انہیں ان کا دن بن جاتا اب میں دیکھوں میں آفیس میں آتی ہوں میں سسرال جاتی ہوں میں بہر ٹراؤل کرتی ہوں میرے میرے امی اببو یہاں کے لئے رہتے ہیں بس میں کہہ دوں اسلام علیکم کیسے ہو آپ بس تھوڑی سی آوات کر لوں میری ممی کا دن مل جاتے کھل جاتی ہے وہ صرف میرے دو ملے دنی سے ابھی بھی میری مم بھو کہتی ہے کہ تو بیٹھ میرے سامنے میں کتنا بھی تجھے دیکھوں میرا دل ہی نہیں بھرتا اور ہم جب پوڑ رات پہ چھتی رکھو چھتی رکھو بہت امپورٹنٹ کول آرہ کس کا کول ہے مہ باب سے ساتھ امپورٹنٹ چھلو ہو جاتا ہے ہمارے لائٹ میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی کام کرتا ہے بہت رسپانسبلیٹیز ہوتی ہے بٹ چاہے کوئی بھی رسپانسبلیٹی کی رہو مہ باب سے محبت کرے مہ باب کی خدمت کرے خوب خدمت کرے جتنا ہو سکتا اپنی خدمت کرے انہیں پیار دے انہیں بہت پیار دے انہیں گلے سے لگا کے رکھی تو ان کے جو ہوتا ہے کرے پر مہ باب سے بہت محبت کرے مہ باب ایک ایسا قیمتی توفہ ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز سے ریپلیس نہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا رشتہ ہے جو کوئی رشتے سے ریپلیس نہیں ہو سکتا ہے چاہے دوسرے رشتے بن جائیں محبت والے بن جائیں بہت محبت ازد مہ باب کو کوئی ریپلیس نہیں کر پائے گا تو کوشش کرے بس میری یہی آپ سے درکواست ہے کہ میں اتنا کچھ دیکھ رہی ہوں بایا سوشل میڈیا ان جنرل جو سٹوڑی سنتی ہوں جو لوگ سٹوڑی لاتے ہیں کہ لوگ مہ باپ کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے اور پھر جب میں یہ سبھادی سے سنتی کیونکہ اس وقت دعا کرو تو یہ دعا ضرور کو پھولوگی اس وقت ہر چیز کا وقت ہے لیکن مہ باپ کی دعا چھو بیس گھنٹا on accept 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 تو مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم دنیا میں کیا چیز ہمیں یہ سکھا رہی ہے ہم کونسی چیز سے انفلونس ہو رہے ہیں تو ہم بس یہ چیز سوچیں اور بس اپنی پریورٹیز سیت کریں مہ باپ سے زیادہ اوپر پریورٹی اور کوئی چیز کیلئے ہیں افکرس دنیا میں مہ باپ بھی سمجھتے جب آپ کام کرتے ہو تو وہ بھی آپ کرنے دیتے ریلائز ایسا نہیں کہ 24 گھنٹا میری خدمت کرتے رہے مہ باپ یہ understanding ہے پریورٹی بھی ان کے understanding کے لیل پر آجا بس یہ درکواست ہے میرے بھائی بہن مہ باپ کی خدمت آپ کے جنت جانے کا بھی زریعہ بن ستی ہے شاید قیامت کے دن مجھے لگتا ہے میں سوچ میری سوچ ہے میری سال نماز یاد دو جا میرے روز میری زکات سب راز دو جا تمہیں یہ کیا ریاقاری کے لیے تمہیں یہ کیا دل نہیں نماز پڑھ دل نہیں لگا پتہ نہیں کون کون سے ریزنز قیامت کے دن کھڑے ہو جا ستا اللہ پیر ایسا نہ ہو پتہ نہیں کون سے ریزنز میرے ان نیکیوں کے آگے کھڑے ہو جائے لیکن شاید ایک چیز مجھے بچا جو بھی تھا ماباپ کی بہت خدمت کی اور اسی کے بدلے جنت ہے باکہ تم نے دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جو مجھے خوش کیا لیکن کیوں کہ اپنے ماباپ کی خدمت کی میں تمہیں جنت دے رہا ہوں تو یہ بہت بڑا ٹکٹ ہے آپ کا جنت کا اور جب انسان جو اللہ قرآن میں کہتے ہے جو حدیث کہتی ہے جب سنتے پڑتے تو ایک فطرت ہی محبت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہم یہ کر رہے کیونکہ یہ کیونکہ وہ نہیں چیزیں کرنے کا من ہوگا تو بس میری یہ در قاست ہے کہ ایڈ پریزنٹ جیسی دنیا چل رہی ہے یہ سب سے میجور اشو ہیں ماں باپ سے خوب محبت کریں خوب محبت کریں خوب محبت کریں بہت زندے ہر مجیز دیں اسلام علیکم